دوستو آپ یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام کھڑکی مسجد ہے اور یہ کھڑکی گاؤں کے اندر استیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو برجوں کے ساتھ آج بھی اپنا استیتو بچائے ہوئے ہیں ہم اسی سلزلے میں آپ کو اس مسجد کا پورا ویو دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں اس مسجد کے پورے نظارے کرانے کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے سامنے اس مسجد کو ایکسپلور کر سکیں اس مسجد کے بارے میں کچھ بتا سکیں کہ کیوں یہ ویران پڑی ہوئی ہے اس کا استیتو کہیں کھوسا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جتنے بھی پلر ہیں وہ گرنائٹ پتھروں سے بنائے ہوئے پلر ہیں اور یہ بہت بیش قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئی ایک مسجد ہے جو کہ کھڑکی گاؤں کے اندر استیت ہے جو ساکیت کے بالکل سامنے ہے یہ دیکھئے اب ہم بات کرتے ہیں اس مسجد کے ہسٹری کے بارے میں اس مسجد کو چودویں شتابدی کے اندر تقریبا تیرہ سو اسی عیسوی کے اندر خان جنین شاہ نے بنوایا تھا جو کہ فروشہ تگلک کے منطری تھے اس دوران ساری مسجد جتنے بھی کارے کروانے کا کام جو ہوتا تھا ان کے منطری کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اور وہ منطری خان جنین شاہ تھے انہوں نے مالوین اگر کے اندر بیگمپور مسجد بنائی ہے اور اسی کے پاس تھوڑی سی دور چل کے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک کھڑکی مسجد آپ کو ملے گی یہ بھی خانے جنین شاہ نے بنوای ہے اور اگر ہم بات کریں اس مسجد کے بارے میں تو اس مسجد کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سن 1947 کے اندر ویباجن کے وقت جتنے بھی مسلمان اس گاؤں کے اندر رہا کرتے تھے اس مسجد کے آج پاس رہا کرتے تھے وہ سارے مسلمان ویباجن کے وقت اس گاؤں کو پورا خالی کر کے چلے گئے تھے اور یہاں کے جتنے بھی ہندو نواسی ہیں ان لوگوں نے اس مسجد کے استطف کو بچائے رکھنے کے لیے بہت سیوگ کیا جس وجہ سے یہ آج مسجد بچی ہوئی ہے لیکن دوستو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس مسجد کو بچانے کے لیے ہندو بھائیوں نے جس طریقے سے محنت کی اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا صبر دکھایا وہ آج بھی قابل تعریف ہے لیکن ہم مسلمان جتنے بھی ہیں ہم نے ان مسجدوں کو ویران چھوڑ رکھایا اور یہ مسجدیں آج بھی ویران بڑھئی ہوئی ہیں ان کو دیکھ رکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورتی طریقے سے نایاب مسجد آپ کو یہ نظر آئے گی لیکن یہ ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً یہ دھوست ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا اوپر کا نظارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اوپر کا نظارہ ہے اس کا یہ چاروں طرف سے ایک ریایسی ایریے کے اندر گھریوی مسجد ہے آپ اس کی گمبدیں دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ مسجد جو ہے وہ دو منزلہ مسجد ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً باون میٹر ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ بھی باون میٹر ہے اور اس کے اندر چار برجیں دے رکھی ہیں چار کونوں میں چار برجیں دے رکھی ہیں یہ مسجد بہت ہی آلیشان مسجد بنی ہوئی ہے اگر آپ اوپر سے سارا سٹرکچر اس کا دیکھیں گے یہ دیکھئے کس طریقے سے اس کی مسجدیں جو ہیں اوپر کی گمبتیں جو ہیں وہ دوست ہو چکی ہیں دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کی حفاظت کریں ان مسجدوں کی دیکھ ریکھ کریں تقریباً سات سو سال پرانی ان مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدیں کس طریقے سے ویران پڑے ہوئی ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کو پکارتی ہیں کہ آئیے آپ اس کے اندر نماز عدا کیجئے ان مسجدوں کو آباد کیجئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان مسجدوں کو نہ تو آباد کر رہے ہیں نہ ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں بس بے حال ان کو چھوڑ رکھا ہے پھر بھی بعد میں ہم اپنی مسجدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کس چیز کا دعویٰ کرتی ہیں یہ مسجد ہم سے چھین لی گئی ہیں دوستو جب آپ ہی لوگ ان مسجدوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ مسجدیں کیسے بس سکیں گی تو آپ مشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے